محکمہ اوقات حج مذہبی اور اکلیتی امور خیبر بکتن خواہ کے زیرے تمام جمعیرات کے روز سرن جونز کے تریڈل چرچ پشاور میں کھلی کے چہری کا این نقاط کیا گیا جس پر مزیر آلہ خیبر بکتن خواہ کے معاونے خصوصی برائے اکلیتی امور وزیر زادہ سیکٹری اوقات حج مذہبی اور اکلیتی امور محمود اسلم وزیر اور مسیح برادری سمیت تمام تر اکلیتوں کے مرد اور خواتینوں نوجوانوں نے کسی اتداد میں شرکت کی اور اکلیتوں کی مقصود نشستوں کو پور کرنے کا موجودہ نظام بلا شعبہ جمہوری حقوقی نفری اور اکلیتوں کی سیاسی نسل کشی ہے حافظ میاں لیاقت جنرل سیکٹری رواداری تحریک پاکستان تفصیلات کے مطابق رواداری تحریک کے جنرل سیکٹری حافظ میاں لیاقت نے کہا ہے کہ اکلیتوں کی مقصود نشستوں کو پور کرنے کا موجودہ نظام بلا شعبہ جمہوری حقوق کی نفری ہے اور اکلیتوں کی سیاسی نسل کشی ہے سیلیکشن سسٹم نامنظور کرتے ہیں اس سلسلے میں اکلیتوں کے قومی دن کے موقع پر رواداری تحریک پاکستان کے سربرا سیمسنس الامت کی قیادت میں اکلیتوں کے لیے رائش طرز انتخاب کی خلاف دو گھر تال کی جائے گی ویسٹ منیجمنٹ کمیٹی نے پانچ سو سے زائد کونٹریک ملازمین کو نوکریوں سے فارق کرنے کے بعد نئی بھرتی کرنے کی منصوبہ بندی شروع کر دی ہے ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ ویسٹ منیجمنٹ کمپنی کے ایمڈی اہرڈوگر نے اہدے کا چارج سنبھالنے کے چند روز بعد کمپنی کے افسروں سے ملازمین کے رسٹر مرتب کروانے کے بعد مختلف ڈیوٹیاں سے انجام دینے والے پانچ سو سے زائد ملازمین کو نوکریوں سے فارق کر دیا ہے اور ساتھ ہی نئے ملازمین کو کانٹریکٹ پر رکھنے کے لیے حکمتیں امنی بھی تیار کرنا شروع کر دی ہے پاکستان ٹیپلس پارٹی منورٹی ونگ ڈیویجن ہیدر آباد کے صدر دلیب کمار رام چندانی اور انفرمیشن سیکرٹری ڈیویجن ہیدر آباد تھاکور دیا رام سیکرٹری منورٹی افیر سندھ نے آباس بلوس کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں سندھ کی ثقافت اجرل کا توفہ پیش کیا اور منورٹی کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا جس میں بتایا گیا کہ منورٹی کے لوگ کس طرح کے مشکلات کا شکار ہیں جس پر آباس بلوس نے اپنے مکمل تعاون کی اقین دہانی کرائی کہ پاکستان میں بسنے والی اقلیتوں کو پاکستان میں برابر کے حقوق خاصل ہیں اور نئی دیل میں پاکستانی ہائی کمیشن نے پاکستان میں سترہ سے چھویس نومبر تک گروہ نانک کے پانچ سو باون میں یومی پیدائش کی تقریبات میں شرکت کے لیے تقریباً تین ہزار بھارتی سے خیاتریاں کو ویزے جاری کر دیئے گیر ملکی خبر ساندارے کے مطابق ہائی کمیشن سے جاری بیان میں کہا گیا کہ اسی خیاتری پاکستان میں اپنے قیام کے دوران کانہ صاحب میں گردوارہ جنم آستہان اور کرتار پور میں گردوارہ درپار صاحب سمیت مختلف گردوارے چاہ سکیں گی مسلمان لڑکی کے ساتھ شادی اور چار سال تک ناجائز تعلق رکھنے والے گیر مسلم انیل کمار اور اس کے تین بھائیوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا متاثرہ لڑکی نے پولیس کو بیان دیا کہ انیل نے کہا تاکہ شادی کے بعد مسلمان ہو جاؤں گا لیکن چار برس بعد بھی اپنے ہندو مذہب پر قائم ہیں ہندو لڑکے کے ساتھ شادی اور رہائش اکتیار کرنے پر تشویش کا اظہار کیا ہے میر پور خاص نے ویمن اور ٹاؤن پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ فلیٹ پر شاپا مارا فلیٹ سے لاہور کی رہائشی بکتی سالہ نتاشا کو بازیاب کر کے فلیٹ کے مالک انیل کمار کے بھائیوں دنیش بھارت اور حریش کو گرفتار کر لیا گیا مفرور انیل کمار کو بھی چند گھنٹے بعد دھنڈ لیا گیا متاثر رڑکے نے بیان دیا ہے کہ وہ کراچی میں بیوٹی پولر میں کام کرتی تھی چار برس قبل انیل سے پسند کی شادی کی تھی انیل کا کہنا تھا کہ ہماری شادی جائز ہے اور میں شادی کے بعد مسلمان ہو جاؤں گا ڈکٹر لالچند اکرانی ایم پی سیدر میں ناوٹی ونگ سندھ پاکستان پپلز پارٹی نے کہا ہے کہ جھوٹ کی سیاست کرنے والا امران نیازی پچھلے چھپیس سال سے امانداری کے دعوے کرتا تھا آج اس کی بے ایمانی قوم کے سامنے آ چکی ہے پی ٹی آئی کو بیرون ملک سے فنڈنگ ہوتی رہی امران خان نے اپنی پارٹی کے بینک اگونٹ شپائے اور آئین کے خلاف جا کر گیر ملکیوں سے خیرات کے نام سے پیسے لیتا رہا اور اپنے سیاست مقاصد پورے کرتا رہا اس کی حقیقت اب قوم کے سامنے آ چکی ہے اب یہ جھوٹا قبطان الیکشن کمیشن کے خلاف مہم چلانا چاہتا ہے پنجاب پبلک سروس کمیشن نے دو ہزار اکس کے سالانہ رپورٹ جاری کر دی جس کے مطابق اقلیتی کوٹے کی انسٹھ فیصد سیٹیں کھالی رہی جبکہ سپیشل افراد کی تری سٹھ فیصد خواتین کی فیصد سیٹوں کے لیے بھی مناسب امیدوار ناملی میرٹ کے چار ہزار پوسٹوں کے لیے چار لاکھ انچاس ہزار امیدواروں نے ٹیسٹوں میں شرکت کی سب سے زیادہ امیدوار لاہور سے سامنے آئے جن کی تعداد چیالیس ہزار سے زائد ہے دوسرے نمبر پر فیصل آباد جن کی تعداد تیتیس ہزار ہے راول پنڈی سے چوبیس ہزار امیدوار سامنے آئے کراچی کی خواجہ سرا کمیونٹی نے یو این ڈی پی پاکستان کی گلوبل فنڈ پرگرم کے تحت انصداد ایچ آئی وی پرگرم کے فنڈز کے فراہمن کتاہ ہونے پر دوزشتہ روز کراچی پریس کلپ کے باہر اتجاجی مظاہرہ کیا جینڈر انٹر ایکٹیو الائنس کے تحت ہونے والے اس اتجاجی مظاہرے میں شہر کی خواجہ سراوں کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ سال سیول سوسائٹی کے نمائندے بھی شریک تھے اس موقع پر چیہ کی بندی آرانہ شہزادی رائے زہریش خانزادی اور دیگر نے بتایا کہ یو این ڈی پی کا یہ پروگرم کراچی میں گزشتہ چار سال سے چل رہا تھا جسے اچانک بگر کسی وجہ کے بند کر دیا گیا انہوں نے بتایا ہے کہ اس پروگرم کے تحت ملنے والے فنڈز کے عدل بستیابی کے باعث کراچی میں ایچ آئی وی کے مرض میں مبتلا پندرہ سو سے زائد خواجہ سراؤں کا علاج مالا جارو گیا ہے مسیح تحریک بطاری کی مرکزی چیئرمنٹ ڈاکٹر ایمینویل آدل گوری نے ایک بیان میں کہا ہے ربادائی تحریک کے زیرے تمام اقلیتوں کے جمہوری مطالبے کی ہمیں اپنے ووٹ سے اپنے نمائندے منتقب کرنے کا حق دیا جائے کے لیے دس اور گیارہ اگست کو پنجاب اسیملی کے سامنے منعقد ہونے والے بھوکھردال کیمکی مسیحی تحریک بطاری مکمل حمایت کرتی ہے اور اپنے تمام کارکنان کو بھرپور شرکت کی ہدایت کرتی ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں ساڑھے تین سال سیلیکٹڈ حکومت کو برداشت نہیں کر سکی جبکہ اقلیتوں پر گزشتہ پینتیس سالوں سے سیلیکٹڈ نمائندے مسلط ہیں حکومتوں نے اپنی ضرورت کے مطابق کئی بار انتقابی اصلاحات کی ہیں ہم اس گیر جمہوری عمل کے خلاف درینہ عرصہ سے سرکوں پر سلاپہ احتجاج ہیں لیکن کسی اکسیتی سیاسی پارٹی نے ہمارے مطالبے کی حمایت نہیں کی